ایک مولوی صاحب آپ کے لیے کیا کرتے ہیں جی ہاں وہ صرف یہی کرتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازوں میں کبھی ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہونے دیتے جی ہاں وہ اور کیا کرتے ہیں صرف اتنا ہی تو کرتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو آپ کے پیارے کو غسل دینے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں وہ گرمی نہیں دیکھتے وہ سردی نہیں دیکھتے وہ اپنی طبیعت نہیں دیکھتے وہ اپنا آرام نہیں دیکھتے وہ اپنی خوشی نہیں دیکھتے وہ اپنا غم نہیں دیکھتے وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پیارے کا جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں آپ کے پیارے کو لہد میں اتارتے ہیں اور قبر پہ کھڑے ہو کر بڑے ہی خلوص سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں مولوی صاحب اور کیا کرتے ہیں وہ صرف اتنا ہی تو کرتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی حال میں بغل میں ریجسٹر دبائے سب سے پہلے مولوی صاحب وہاں پہنچتے ہیں آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں آپ کی بارات کا انتظار کرتے ہیں اور وہ نکاح پڑھا کر سب سے آخر میں شاید اپنی آرامگاہ میں پہنچتے ہیں اور ان سب کاموں کے بدلے آپ مولوی صاحب پر احسان کرتے ہیں جی ہاں آپ جب ان کو معاوضہ دیتے ہیں آپ یہ سمجھ کر نہیں دیتے کہ آپ ان کا حق دے رہے ہیں آپ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ آپ ان پر احسان کر رہے ہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا آپ کو معاوضہ دیتے ہیں آپ کو معاوضہ دیتے ہیں